حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک حصیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سیتہ سخت تکلیفیں بداشت کی شروعی میں پانچ چھے آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اس لئے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں لوے کی زراہ پہنا کر ان کو دھوب میں ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینیں بہتے رہتے تھے اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشتہ گل کر گھر گیا تھا یہ ایک عورت کے غلام تھے اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے ان تقلیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائیں گئیں انہوں نے اعز کیا کہ میری کمر دیکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں انہوں نے اعز کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گسیتا گیا میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجی ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نہ خاصہ ہمارے تقلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس کے متعلق عز کیا تو حضرت عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ یہ رغبت ہوا ڈر کی نماز تھی میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھی دو ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت کیسے ہلاک نہ ہو جائے یہ قبول ہو گئی دوسری یہ دعا کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے یہ بھی قبول ہو گئی دوسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں یہ بات منظور نہیں ہوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ستائیس ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجو کا غزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے حضرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور غزارہ کے قابل مال پر انایت کرے اور اپنے مولا کو رازی کر لے فیدہ حقیقت میں مولا کو رازی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ دا کہ ان کی زندگی کا ہر قام مولا ہی کی رزا کے وزتے تھا